سکرین کے اوپر آپ جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک مسلح ہے یعنی جائے نماز ہے اس کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں مسلمان اپنی عبادت جس کو بچھا کر کرتے ہیں اس جائے نماز اور اس مسلح کے اندر عجیب عجیب مخلوق کی شکلیں بنی ہوئی ہیں عجیب عجیب مخلوق کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جانوروں کی تصویر بنی ہوئی ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف خانہ کعبہ کا نقشہ مسلح کے اندر بیٹھایا گیا ہے اور اس کے اوپر بدھ کی تصویر اس کا نقشہ بنایا گیا ہے نعوذ باللہ اسلام فراللہ یہ مسلمانوں سے علل اعلان دشمنی ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنے کی ایک علامت ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی طرح اپنی عبادت میں ناکام رہے اور اسلام دھرم کو چھوڑ دیں لیکن ان کی یہ خواہش زندگی میں کبھی پوری نہیں ہونے والی ان کی نسلیں ختم ہو جائے گی ان کے گھر کے سارے افراد اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے نسل نابود ہو جائیں گے لیکن اسلام جس طرح پہلے تھا اور آگے بھی باقی رہے گا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ مسلح خریدنے جائیں جائیں نماز خریدنے جائیں دکانوں پر تو برائے مہربانی اس کو چیک کر لیا کریں کہ اس میں کہیں جانوروں کی تصویر تو نہیں بنائی گئی اس کے اندر کہیں کتے کی تصویر کبھی کسی کے اندر ہوتی ہے کبھی بلیوں کی چھوٹی چھوٹی تصویریں جو ہے اس میں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کا نقصہ جو ہے انہوں نے کھیچ کر رکھا ہوتا ہے جب بھی آپ مسلح خریدیں تو بلکل دیکھ کر اور تحقیق کر کے خریدیں کہ اس کے اندر کہیں تصویر تو بنی ہوئی نہیں ہے بتوں کی تصویر جانوروں کی تصویر کہیں اس کے اندر بنی ہوئی تو نہیں ہے اور اس قسم کا مسلح جہاں بھی آپ کو دکھائے دیں تو برائے مہربانی اس کے اوپر نماز نہ پڑھے ہیں یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے یہ کفاروں کی ایک سازش ہے وہ اپنی دشمنی اس طرح سے جو ہے ظاہر کر رہے ہیں مسلمانوں کے مسلح کے اندر انہوں نے اس طرح کی تصویریں بنا کر مارکڑ میں لانچ کر دیا ہے اور بیچنا اسے شروع کیا ہے فروخت کر رہے ہیں اور مسلمان بینہ تحقیق اور بغیر دیکھے اسے خرید رہے ہیں یہ ہمارے لیے یہ ناکامی اور بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اس قسم کے مسلح کو کیوں خرید رہے ہیں جس دکان میں بھی آپ کو اس قسم کے مسلح دکھائے دیں ان سے آپ معلوم کیجئے کہ یہ کون سی کمپنی ہے جو اسے بنا کر مارکڑ میں سپلائی کر رہی ہے آپ پھر ان تک پہنچئے اور ان کی پکڑ کیجئے کہ اس طرح کی چیزیں کیوں وہ مارکڑ میں بنا کر لانچ کر رہے ہیں کیوں مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کے اوپر کاروائی کرنے کی کوشش کیجئے اور جل سے جل اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے اور ایسے کمپنی کے ہر پروجیکٹ اور ہر سامان کو بائیکاٹ کیجئے بلکل نہ خریدی ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کیجئے اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا اسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو فوڈو ضرور کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی